ہیلو بیورز پرتگال میں اگر آپ نے فائل لوگ کروانی ہے یا آپ آر ایڈی یورپ کے اندر مجود ہیں اور آپ نے کسی اور ملک میں اسائلم لیا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے پرتگال آگے اور وہاں آگے آپ نے فائل لوگ کروا دی یا آپ اس کے بعد بشک واپس چلے گے یا آپ پرتگال میں رہے اور اس کے بعد جب آپ نے فائل لوگ کروا دی تو جب آپ کا ٹائم آتا ہے آپ نے بائیومیٹرک دینے جانا ہے وہاں پہ آئیما کے آفیس تو ایک پرابلم جو اس وقت کومنلی لوگ فیس کر رہے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اسائلم کیا ہوا تھا یا وہ کسی ملک سے ان کا نام شینجن انفرمیشن سسٹم میں آیا ہوا تھا تو وہ ان لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ آگے پروسیڈ نہیں ہو پا رہے جب تک کہ وہ اپنے پچھلے معاملات کو کلیر نہیں کرتے تو میں خدا رہا آپ لوگوں کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں بارہا پہلے بھی کیا ہے کہ آپ اسائلم تو بالکل مت لیں اگر آپ کا کوئی جنین اسائلم کیس آپ بالکل نہیں ادروائز اس کو ٹول مت بنائے اس وقت پورے یورپ کے اندر ایک ویس چل رہی ہے اور مختلف ممالک قانون سازی کر رہے ہیں کہ اسائلم جو ہے اس کو مطلب بہت لیمیٹڈ کیا جائے اور جو اسائلم جب آپ ایک دفعہ کر دیتے تو آپ خود بہت زیادہ پرابلم میں آ جاتے ہیں کیونکہ موسٹلی لوگ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے اور انہیں یا تو ایجنٹ یا لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ ماہ میں ایک ادھے سال میں آپ کا فیصلہ ہو جائے گا سات سے آٹھ سال ایوریج ٹائم اس وقت جا رہا ہے یورپ کے اندر اسائلم کیسز کا تو آپ نے اگر کوئی اسائلم کیا ہوئے تو آپ اس کو پہلے کلیئر اس کو کریں ویڈرا کریں پروپرلی اپنا کلیئر کریں اور پھر آپ پورتگال جا کے اپنی فائل لوگ کروائیں تاکہ ٹائم سترہ اٹھارہ ماہ لگانے کے بعد آپ اس موقع پر پہنچیں اور وہاں یہ پرابلم ہو جائے تو آپ کے لئے بہت پرابلمیٹک ہے اپنا بہت خیارہ کیے گا اور آپ کو اگر پروفیشنل سرویسیز ریکوائیڈ ہوئے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورتگال میں بھی آپ کو اچھی سرویسیز پروائیڈ کر سکتے ہیں جن میں آپ کا نف نمبر نس نمبر کامپنی ریجسٹریشن آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپننگ آپ کو جنتہ اگر آپ نے وہاں پہ رینٹ پہ کوئی گھر لینا ہے اس میں ہم آپ کی ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا جنتہ بنوانے میں ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے بچوں کے ایڈمیشنز میں ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تینک یو ویری مچ اپنا بہت خیار کیے گا تینکس